رومیوں چھڑا باب پس ہم کیا کہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو ہرگز نہیں ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت کے شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلائے گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں کیونکہ جو موہ وہ گناہ سے بری ہوا پس جب ہم مسیح کے ساتھ موہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جییں گے بھی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا کیونکہ مسیح جو موہ گناہ کے اعتبار سے ایک بار موہ مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسو میں زندہ سمجھو پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو اور اپنے اعزاء ناراستی کی ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو اور اپنے اعزاء راست بازی کی ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا کیونکہ تم شریعت کے ماتحد نہیں بلکہ فضل کے ماتحد ہو پس کیا ہوا کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحد نہیں بلکہ فضل کے ماتحد ہیں ہرگز نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں جس طرح تم نے اپنے آزاں بدکاری کرنے کے لیے ناباکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالہ کیے تھے اسی طرح اب اپنے آزاں پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالہ کر دو کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر خدا کی بکشش ہمارے خداوند یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے آمین رومیو ساتوہ باب اے بھائیو کیا تم نہیں جانتے میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت کے واقف ہیں کہ جب آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیا کہلائے گی لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیا نہ ٹھہرے گی پس اے میرے بھائیو تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلائے گیا تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے عزمیں تاثیر کرتی تھیں لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں پس ہم کیا کہیں کیا شریعت گناہ ہے ہرگز نہیں بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا مثلا اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا اور جس حکم کا منشاہ زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت تھیری ہرگز نہیں بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حد سے زیادہ مکروح معلوم ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام جس بدی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آموجود ہوتی ہے کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں مگر مجھے اپنے آزا میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری اکل کی شریعت سے لڑ کر مجھ سے گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے آزا میں موجود ہے ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا اپنے خداوند یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں غرض میں خود اپنی اکل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں آمین موسیقی